جس کو بیٹی دے رہا ہے دادی کو تھا دادی کی کھالا کو تھا اس کی پوپو کو تھا اس سے تم کو کیا مطلب اور اگر اس کو ماز اللہ جس کو تم یہ کہہ کے کہ ان کا خاندہ اچھا ابھی مالے گاؤں میں پتہ نہیں کہ لوگوں نے کیا کیا رواج نکال رکھے کہ ایک صاحب میرے پاس آ کر کے بیٹھے کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ دیکھو میں نے کہا کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے وہ بتایا سب مطالبہ ساتھ میں یہ بھی کہا خاندان صاف سترہ رہنا چاہیے میں نے کہا صاف سترہ کا کیا مطلب خاندان صاف سترہ کا مطلب کے پورے خاندان میں کسی کو برس کی کوڑ کی بیماری نہیں ہونی چاہیے مجھے گصہ آیا اس پہ مجھے اس پہ گصہ آیا کہ میں نے کہا آپ یہ جو صاف سترہ خاندان دیکھ رہے ہیں تو یہ برس کی بیماری کس کو کس کو نہیں ہو یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں اگر تیرے گھر میں تیری بیٹی کو کوڑ ہو جائے تو کیا تو اس کو کٹ کے کھلے پہ پھیک دے گا یا زندہ دفن کر دے گا تو تو یہی چاہے گا نا کہ اس کا کہیں نہ کہیں رشتہ ہو جائے یہ سب جہالت کی باتیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ماں کو برس ہے سفید داگ ہے تو اس کی اولاد کو دیگا کوئی ضروری نہیں ہے اب ڈاکٹر لوگ جو کہتے وہ وہ کہتے لیکن یہ ہماری مذہب کی بات ہے اگر ماں کو شگر ہے تو بچوں کو بھی ہوگی تو ماں کو شگر ہے تو بچوں کو بھی ہوگی تو ایک ہی کو کیوں ہوتی دوسرے چار بچوں کو کیوں نہیں ہوتی یہ بھی تو ہے نا ماں کو بلٹ پریشر ہے تو بچوں کو بھی ہوگی یہ سب کچھ نہیں ہے ہمارا ایمان ہے اللہ جس کو دے گا اسی کو ہوگی بس یہ اپنا ایمان ہے ڈاکٹر لوگ کچھ بھی کہیں ڈاکٹر لوگ مجھے معاف کریں لیکن ایک صحابی آئے دیکھو یہ بات یاد رکھنا ایک صحابی آئے کچھ لوگ جنہیں ڈرتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی کو سفید داغ ہو جائے کھانے کے لیے نہیں بیٹھتے پاس ایک شادی میں بھی ہو جائے دعوت نہیں کھاتے وہ ادھر گھوم رہا ہے وہ ادھر بھاگ رہے نہیں نفرت مت کرو تم کو ہو جائے گی تو کیا کرو ٹی بی کا مرض کسی کو ہے ٹھیک ہے احتیاط اپنی جگہ نفرت کیوں کرتے ہو نفرت مت کرو ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی یہ بات اپنے عقیدے میں بنا لو اور عقیدے میں بنا لو کہ اپنا عقیدہ ہے ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی یعنی ایک سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی ہوگا نا اس کو خجلی اس کے پاس بیٹھوں گا تو مجھے بھی ہو جائے گی نہیں اگر تیری تقدیر میں ہے تو ہوگی تقدیر میں نہیں ہے تو وہ خجلی والے کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ سے مل لے گا تو بھی نہیں اپنا ایمان ہے اور یقین مضبوط رکھو ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرے اوٹ کو خجلی ہوئی ہے اور ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تسرے کو تسرے سے چوتھے کو خجلی ہو رہی ہے حضور نے مسکرا کے کہا اگر ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تسرے کو ہو رہی ہے تو پہلے کو کہاں سے ہوئی پہلے کو کہاں سے ہوئی اس کو کہاں سے آئی تو یہ سب جہالت نکالو دیکھو ہم مسلمان ہیں اپنی عقل مت چلاو اور یہ جو سائنس کیا کری سائنس سائنس ارے سائنس بدلتی رہتی ہے اور اتنی جلدی بدلتی ہے نا سائنس کا میں مخالف نہیں ہوں جو باتیں اچھی ہیں وہ اچھی ہے لیکن یہ بدلتے رہتے ہیں یہ چلتے سورج یہ چلتے سورج کو سلام کرنے والوں گئے چلتے پرزل ہو گئے ہیں ہم لوگ جب تیسری جماعت میں مجھے اچھی طرح یاد ہے میں تیسری کلاس کا طالب علم ہوں تو تھا تھا تو میرے ٹیچر ایک گول دائرہ کھشتے تھے بچوں اپنی زمین گول ہے تیسری جماعت میں پھر میں پانچویں میں گیا تو وہی استار بچوں اپنی زمین بیزوی شکل کی ہے دو سال میں اس پلٹی مار دیئے اب آپ مجھے بتائیں پھر وہ تیچر صاحب میں تیچر کا مزاق نہیں میرے اسکول کے تیچر اب بھی خوشحقیدہ تیچر سے ملتے ہیں میں ان کے ہاں چومتا ہوں جیسے مدر سے کہ اسادزہ کے ہاں چومتا ہوں ویسے میں اپنے اسکول کے تیچر سے جو خوشحقیدہ ہے ان کے ہاں چومتا ہوں الحمدللہ کیونکہ انہوں نے ہمیں ایجوکیشن دیا ان کا مزاق نہیں اڑا رہا ہوں لیکن یہ بات آپ کو کہتا ہوں کہ سائنس کے نظریات بدلتے رہتے ہیں ہمارے مذہب کی تعلیم کبھی نہیں بدلتی لا تبدیل علی کلمات اللہ اللہ نے جو کہہ دیا اس کے کلمات کبھی نہیں بدلتے اس نے جو کہہ دیا وہی حق ہے حضور نے جو کہہ دیا وہی حق ہے تو یہ ایک سے دوسرے کو بیماری دوسرے سے تسرے کو یہ سب نئی بات ہے یہ جو آپ نے جہالت پراش رکھی ہے خاندان صاف ہونا چاہیے بلکل صاف ہونا چاہیے خاندان صاف ہونا چاہیے بلکل صاف ہونا چاہیے لیکن بیماری سے مات بیماری سے نہیں گناہوں سے صاف ہونا چاہیے پاپ سے صاف ہونا چاہیے جنائم سے صاف ہونا چاہیے بدکاری سے صاف ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی سورے گی اور آخرت بھی سورے گی خاندان صاحب ضرور دیکھو لیکن کردار اور کریکٹر کے اعتبار سے ساکتے ہیں اور یاد رکھنا جو بیماریوں پہ کسی کو تانہ دے کر اس کا دل دکھاتے ہیں اللہ مرنے سے پہلے ان کو ان بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے اس لئے کسی کو بیماری کس نے دیئے یار بیماری دینے والا کون ہے اللہ ہے اس لئے کسی کی بیماری دے کر اس کا مزاق مت اڑاؤ کسی کی بیماری دے کر اور ارے بیماری اگر عذاب ہوتی سب کے لئے کچھ لوگوں کے لئے عذاب ضرور ہے سب کے لئے نہیں تو اللہ ایوب علیہ السلام کو بیمار کیوں کرتا ایوب علیہ السلام کتنے بیمار ہوئے کہ شہر چھوڑ کر آپ جنگل میں تشریف لے گئے تو اس لئے یہ ساری باتیں چھوڑیے دین سیکھ رہے ہو دین پہ عمل کیجئے دین پڑھئے صیرت رسول پڑھئے اپنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات